ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں مردے والے افراد کی تداد تئیس ہزار سے زائد ہو چکی ہے ترک صدر رجب طیئر اردگان کا کہنا ہے کہ ملوے تلے دب کا جان بحق ہونے والوں کی تداد انیس ہزار تین سو اٹیس ہو گئی ہے جبکہ اسی ہزار کے قریب لوگ زخمی ہیں شام میں جان بحق ہونے والے افراد کی تداد تین ہزار تین سو ستٹر ہے دوسری جانب زلزلے کے ایک سو پانچ میں گھنٹے میں ریسکیو اہلکاروں نے آٹھارہ ماہ کے یوسف حسین کو جنوب مشرقی شہر انتاقیہ میں ملوے سے نکال لیا این ٹی وی نیو سینل کی رپورٹ کے مطابق بیس منٹ بعد انہوں نے ساتھ سالہ محمد حسین کو بچا لیا جمعہ کے روز انتاقیہ میں تین سالہ زینب الپارلک کو بھی بچایا گیا تھا جبکہ صوبہ ادمیان میں امدادی کارکنوں نے ایک ساٹھ سالہ شخص ایوب کو بھی بچایا تھا الغازی انتاقیہ میں دو افراد کو زینب نکال لیا گیا ہے